بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت رہن والا ہے ہم فیزکس کا یونٹ 3 کا رہے ہیں ڈائنیمکس اور آج ہم اس میں بینکنگ آف روڈز کے بارے میں بات کریں گے پیارے بچوں جس طرح اللہ تعالی ہمیں روشنی کی طرف لے جاتا ہے اور جو شیطان ہے وہ اندھیرے کی طرف بلاتا ہے اللہ تعالی کہتا ہے میرے دوست بن جاؤ اور اللہ کا دوست بننا بہت زیادہ آسان ہے ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم روشنی کی طرف سفر کریں تو قرآن مجید اللہ کا تعارف ہے دوست بننے کے لئے دوست کو سمجھنا ضروری ہے میرا اللہ مجھے کیسا دیکھنا چاہتا ہے اس کو کون سی چیزیں پسند ہیں اللہ تعالی نے میرے عذبت بہت ساری نشانیاں رکھی ہیں اللہ تعالی کہتا ہے یہ نشانیاں ان لوگوں کے لئے ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں تو قرآن کو عربی کے ساتھ ادو تردوے کے ساتھ بھی پڑھنا شروع کریں تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں اس پر غور کر سکیں اور پھر انشاءاللہ قرآن ہمارے عمل میں بھی آئے گا تو آج سے اپنے اوپر لازم کرنے قرآن کو تردوے سے پڑھنا تو ہم دیکھتے ہیں وہ طریقہ کار جس میں جو باہر والا کنارہ ہے اس کو تھوڑا سا اونچہ کر دیتے ہیں سڑک کے باہر والے کنارے کو ہندرونی کنارے کی نسبت اونچہ کرنا بینکنگ آف روڈ کہلاتا ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں جیسے ہوریزونٹل سرفیسے جو روڈ سرفیس ہے وہ تھوڑی سی اینگیولیٹڈ ہے اندر کی طرف اس کو بینکنگ آف روڈ کہتے ہیں جب کار حرکت کر رہی ہوتی ہے خامدار سڑک پہ وہ سرکولر موشن انجام دے رہی ہوتی ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ کار شوٹ کمپلیٹ اف فول سرکل کہ وہ پورا دائرہ ہی کمپلیٹ کرے این آخ آف سرکل اس آسو ٹریٹیڈ ایزا سرکولر پار کہ دیکھیں یہ فول سرکل ہے اور کار پاک یا آگ کو بھی ہم اسی طرح لیتے ہیں اگر سینٹری پیٹل فورس جو ہے وہ نہ ہو تو کار دائرے میں حرکت نہیں کر سکتی اس کے بجائے کار جو ہے وہ سیدھے راستے کو اختیار کرے گی جو فرکشن ہوتی ہے وہ سینٹری پیٹل فورس مہیا کرتی ہے جیسے اس ڈائیگرام میں آپ دیکھ رہے ہیں R1 and R2 are reaction forces due to tires tires کے اوپر reaction forces act کر رہی ہیں جن کو ہم R1 اور R2 کہتے ہیں اور F1 and F2 are the frictional forces between the tires and the road جو کہ frictional forces ہیں دو tires کے اوپر جو کہ F1 اور F2 ہیں these frictional forces act towards the center of the circular path and provide the necessary sentry پیٹل فورس یہ جو frictional forces ہیں یہ ان کی direction جو ہے سینٹر کی طرف ہے اور یہ sentry پیٹل فورس مہیا کرتی ہیں MD is weight of the car acting vertically downwards جو MD ہے وہ weight of the car ہے car کا وزن ہے جو کہ سیدھا نیچے کی طرف act کرتا ہے تو اس سے پتا چلا کہ banking of roads prevents skidding of vehicles and make driving safe جو banking of roads ہے وہ اس لیے کی جاتی ہے کہ skidding نہ ہو فسلے نہ گاڑیاں اور driving جو ہے وہ محفوظ ہو تو اسی ہمیں پتا چلتا ہے کہ banking اس لیے کی جاتی ہے کہ to provide necessary sentry پیٹل فورس for circular motion to reduce frictional wear and tear of tires to avoid skidding and to avoid overturning of vehicles تو امید ہے آپ کو آج کا لیسن پھسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھر آپ بارک